سپیٹ ڈیوز کے پیش کردہ ہے پرنس مجیسٹک ویڈنگ مال اسلام علیکم آدھاب میں ہوں قلیل فرہاد آئیے دیکھتے ہیں 20 جنوری کی سپیٹ ڈیوز کیا جنوری کی اختتام تک کورونا کا ہو جائے کا قاتمہ بریٹرین نے 27 جنوری سے کورونا پابندیاں ہٹا دینے کا کیا اعلان ماسک پہنے اور تقریب شرکت کے لیے ویکسین سرٹیفیکٹ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے انارکلی بازار میں ہوا بم دھماکہ کم از کم چار افراد کے حلاق اور 28 سے زائد کے زخمے ہونے کی قبر پورے علاقے میں تلاش مہم جارے طریبان رہنما ملہ عبدالسلام ضعیف نے افغانستان میں سوائے معاشی بہران کے سب کچھ ٹھیک ہونے کا کیا دعوی کہا پانچ مہینوں میں کوئی شخص نہیں ہوا حلاق مغرب کے ننگے کلچر کی احتجاجی قواتین کی مانگ نہ قابل قبول ایران کی صدر ابراہیم رئیسی نے ماسکو دورے کے دوران روسی صدر ولادمیر پوتین سے کی ملاقات اپنے جہوری پروگرام پر عالمی طاقتوں کے خلاف مانگی روس کی مدد لندر کی ایک لوگ فرم نے ہندوستانی آرمی چیف نروانے اور ہوم منسٹر رمیش شاہ کو گرفتار کرنے کے لیے داخل کی درقواس کشمیر میں جنگی جرائم کی ثبوت ہونے کا کیا دعوی ہندوستانی آیسی کسی بھی درقواس سے ظاہر کی لائل میں کرناڈا کے اوٹپی کے کالج کی طالبات اب بھی انصاف کے لیے لڑ رہی ہیں ایسے میں کالج نے طالبات کو ٹی سی دے دینے کی کہیں بات تو بی جی پی حکومت کے منسٹر نے کہا سکول اور کالج مذہب پر چلنے کی جگہ نہیں نورتیسٹ دلی میں ہونے والے دنگو کے معاملے میں عدالت نے سنایا اہم فیصلہ ستر سالہ بزرگ قاتون کو گھر میں لوٹ مار کرنے اور گھر میں گھر کو جلانے والے دنیں جیادوں کے لیے پانس سال کی سزا راجستان کے سی ایم اشو گہلوت نے آزادی کے امرت محسو پروگرام میں پی ایم موڈی کے ساتھ کی شرکت پی ایم کی موجودگی میں کہا ملک میں ہے تشدد کا ماہور ہندوستان کی دشمنوں میں بے چینی برموز کے نئے ورزن کا اورشا کے ساحل سے کیا گیا کامیاب ٹیسٹ سبھی ٹارگیٹ پر کروز میزائل نے لگایا صحیح نشارہ چین اور پاکستان کو گھر میں گھس کر مارنے کا دعویٰ کرنے والے پی ایم موڈی کو چین کی آرمی نے پھر دیا چیلنج اروناج اور پردیش سے دو نوجوانوں کا کیا کٹناپ ایک نوجوان کسی طرح بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب اروناج اور پردیش میں ہندوستانی نوجوان کا چینی فوجیوں کی جانب سے کٹناپ کیے جانے پر بھڑ گئے راہ الگاندی کہا پی ایم کی بزدل قاموشی ہی ہے ان کا بیان انہیں فرق نہیں پڑتا گوہ کے سابق وزیراعلا منوہر پاریکر کے بیٹے اتپل پاریکر کو بی جے پی نے نہیں دیا ٹکٹ ٹورویند کے جریبال نے دیا آفر کہا آپ کے ٹکٹ پر لڑے الیکشن آل انڈیا مدلس اتحاد المسلمین نے سات امیدواروں پر مستمیل تیسری لسٹ کر دی جاری ہستیناپور اسمبل سیٹ سے وینو جاٹو اور رام نگر اسمبل سیٹ سے وکاس شیروازتو کو برایا امیدوار بیمار میں چیف چندر شیگر آزاد نے یوگی آدی تینات کو دیا چیلنج گورہ پور صدر سیٹ سے یوگی آدی تینات کے خلاف لڑنگے الیکشن دلچسپ ہوگا مقابلہ یوپی کے سابق وزیر اور ایم پی آزم قان کے بیٹے عبدالعاظم رامپور میں ورچول قطاب کرتے ہوئے اپنے والد کا ذکر کرتے ہوئے روپڑے عوام سے کہا میرے والد کو ہے آپ کی ضرورت یوپی میں بی جے پی کی کھسکنے لگی ہے زمین انتقابی تشیر کے لیے منورپور گاؤں پہنچے بی جے پی کے امیدوار وکرم سینی کو گاؤں والوں نے بھاگنے پر کیا مجبور بی جے پی کو کھونا پر سکتا ہے نتیش کمار کا ساتھ اور اقتدار بی ہار حکومت میں منسٹر مکیس سہا نے کہا میں نتیش کمار کے ساتھ ہوں بی جے پی کو پریشانی ہے تو الگ ہو جائے پھر لالو اور تیجسوی یادوں کی کرتی تاریخ پنجاب کی سی ایم چننی کے رشتہ داروں پر مارے گئے ای ڈی کے چھاپے پر نواب ملک نے کہا سرکاری اجنسیوں کا اپنے سیاسی فائدی کے لئے استعمال کر رہی ہے موتی سرکار مہراش میں چوبیس جنوری سے باروی کے اسکول ہوں کے شروع سی ایم ادھوف تھاگرے نے دے دی منظوری مقام انتظامیہ لے کا آخری فیصلہ تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال پر قابو پانے کے لئے حکومت کے ہنگامی اقدامات جاری ریاستی وزراء کی ڈسٹریٹ کلیکٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس تلنگانہ بھر میں فیور سروے کا لیا فیصلہ تلنگانہ میں کورونا کی وجہ سے اسکول اور تعلیمی دارے بند ہیں ایسے میں پرائیوٹ اسکول کے ایک بے روزگار ٹیچر نے کیا انوکھا احتجاج سڑک پر تحریر لکھ کر بتایا حکومت نے پرائیوٹ اسکول تو بند کر دیے لیکن شراب کی دکانیں کھلی چھوڑ دی تلنگانہ کے وزیر زیرات نیرنجنریٹی کی مانگ مودی سرکار کسان تبقی کی بہبود کے لیے بنائے قومی پولیسی کہا ریاستی حکومت نے 62 لاکھ سے زائد کسانوں کے آکاؤنٹس میں جمع کروائے 7411 کروڑ روپے تلنگانہ کے منسٹر ٹی سی نباسی آدو اور وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ہیدرباد کے پنجا گھٹا میں اسٹیل بریج اور اس بریج کے استعمال کے لیے سڑک کے توسیع کاموں کا کیا انوکریشن ہیدرباد ٹاس فوس کو ملی بڑی کامیابی ڈرگ مافیا کا اہم سرگنہ نائجیریائی شہری ٹونی ممبئی سے گرفتار ہیدرباد پوریس کمیشنر سی وی آنند نے کہا ممبئی سے ملک کے مختلف مقامات پر ڈرگ سپلائی کرتا تھا ٹونی اور پھر بڑھے سونے اور چاندی کی قیمتیں چوبیس کیرٹ کا دس گرام سونا ہوا انچاس ہزار سات سو روپے تو چاندی ہوئی ارسٹھ ہزار آٹھ سو روپے فی کلو یہ تھی اب تک کی اہم پچیس قبریں بی بین چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں